اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے چھ جولائی دوہزار چوبیس اور پاکستان تحریکی انصاف کا جلسہ ملتوی ہو گیا بہت سے چیزیں ہیں اس کے پیچھے کیا کسی کی غلطی ہے کیا ہم چیزوں کو میننج نہیں کر پا رہے نظر آ رہے ہیں فصائیت کا دور ہے چلسے ایسے تو ہونی سک نہیں تو کیا سٹیٹیجی تیہ کی جائے میں اپنا نکترد اس پر کچھ بیان کروں گا آج اور بڑی ایک ٹارگیٹڈ کیمپین اور ایک ہی ذہن کے لوگ جسٹس تارک محمود جانگینی کے خلاف چلا رہے ہیں اور اسی طرح کے لوگ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے خلاف بجلا رہے ہیں یعنی جو رول آف لاغ کی بات کرے جو اصولوں پر چلے تو اس کے خلاف چڑ دوڑیں کہیں نہ کہیں پاکستان مسلم لیکن ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور نام دینے کی ضرورت نہیں ہے کہیں نہ کہیں تو لوگ محاجبت ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا توہینیں عدالت سے کام چلنا تھا یا ہماری سٹیٹیجی کیا ہو سکی اس پر گفتگو کریں گے اور جو ڈگری کا معاملہ ہے اس پر سپری نیوشل کامسل کے پاس یہ کیا شکایت بجوائی ہے عمران خان میں جیل میں جو سہولیات دینے کے حوالے سے میں نے بڑے تفصیلی ایک مرار سلار سال کی ہے میں کوشش کروں گا اس پر گفتگو کروں لیکن سب سے پہلے جلسہ منسوخی پر سوشل میڈیا پر ڈیبارڈیڈ اوپینین ہے زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ چیزوں کو منج نہیں کر پای اور جلسے ہینڈل نہیں کر پا رہی اچھا اس میں ایک لیگل سٹیٹیجی میں ایک غلطی تو ہے جو میں ایسا سمجھتا ہوں ہمیں آئینی ترخواست کو پینڈنگ رکھنا چاہیے تھا جلسہ ہونے تک یعنی اس کو ڈسپوز نہیں کرانا تھا ڈسپوز کرانا ہے شاید یہ ہماری ایک غلطی ہے لیگل سٹیٹیجی ہارے کی اپنی ہے میرا نکتہ نزی ہے پھر انہوں نے بڑی چلاخی سے کام یہ کیا تو اینو سی ویڈراؤ کر لیا جب اینو سی ویڈراؤ ہو گیا اسلامباد ہائی کورڈ کی ہدایت کے مطابق تو جلسہ شاید ایسا نہیں ہو رہا تھا وہ آرڈر جو کہ فائنل میں نے دیکھا نہیں ہے اس آرڈر میں میری اطلاع یہی ہے کہ یہ جناب جو کہ اجازت دے دی ہے اور وہ پھر ریٹ غیر محصر ہو جاتی ہے کہ اجازت میں دے دو جی لیکن اس میں جو چیف کمیشنر کا اختیار ہے نا کہ مجھے اینو سی ویڈراؤ کیا اس کو اسیل کرنا چاہیے تھا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا اس بارے میں کہ میں سمجھتا ہوں فیصلہ دیکھیں ایک میری رائے ہے میں ایک وکیل بھی ہوں یہ ایک میری رائے ہے میری ذاتی رائے ہے اور دوسرا جب اتنی بڑی کال دے رہی ہے تو جلسہ تو کرنا تھا جلسہ ترنال نہ ہوتا تو آپ کے بی کے کے بارڈر بھی کر سکتے تھے یعنی لوگوں کو ڈاؤن نہ ہونے دیں میرا جانتا خیال ہے کہ یہاں مینج نہیں ہو رہا یہاں عطالتے پورا کوشش بھی کر رہی ہیں تو اس کی کال ایک بالکل بارڈر پہ دے دی جائے کی پی کی پہ پنجاب سے بھی لوگ آئے ہیں یعنی ویسے دیکھیں کی پی کی اندر بڑے جلسے ہو رہے ہیں زبردست مانسرہ کا کمال کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے قیادت جو ہے موجودہ قیادت اپنا تعریف ہے ان کی لیکن یہ خالی اس طرح نہیں چلے گا اب آگے محرم شروع ہو گیا تو دس محرم تک تو آپ کچھ نہیں کریں گے اور دس محرم تک یہ معاملہ جو ہے دیرے لطواہ ہو گیا وہ کیا بھی دیا پریس کانفرنس بھی کر دی ساری بتا دی کیا کیا شرارتیں ہو رہی ہیں کیا زیادتیں ہو رہی ہیں فسائیت کا دور ہے یہ نورمل حالات نہیں ہیں تو اسی کے عوام کو بھی نا امید نہیں ہونا کہ یہ ایک لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں دیکھیں ہیں جیت آپ کی ہے اور وہ جیت یہی ہے کہ عوام نکل آئے عوام سڑکوں پہ نکل آئے عوام ہر چوک میں ہر محلے میں نکل آئے یعنی وہ تو کسی نے روکا نا آپ کو وہ تو آپ کر سکتے ہیں یہ ہماری انتظامیہ نے آپ کو اجازت کوئی نہیں دینی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا میں نے اگلی بات کر کے ایک مراسلہ لکھا میں نے صدر پاکستان کو وزیراعظم کو گورنر کو وزیراعلا پنجاب کو وہ آئی جی پنجاب کو باقی سب لوگوں کو بجوایا ہے کہ قانون کے مطابق سہولیات فراہم نہیں ہوئی لوگوں سے ملنے نہیں دیا رہا ملاقاتوں میں رکافٹے ڈالی جا رہی ہیں بنیادی سہولیات فراہم کی جائے اور جیل میں سہولیات نہ گئی یہ تو عدالتوں سے رابطہ کیا جائے گا ابھی آپ کے سامنے اگلی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے تین کیسیسیں سردہشت گردی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عمران خان کے وکیل سلمان صفدہ نے اچھے دلائل دیں اور سرکاری وکیل نے بونگیاں کا لفظ تو نہیں ہے غیر ضروری چیزیں گئی ہیں اور وہ خود اپنے جال میں پھس گئے اور سرکاری وکیل جو دلائل دے رہے وہ حیران کن ہیں جو تین گواہ پیش کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف کوئی ڈسپلری یا انتباتی کاروائی ہوئی سرکاری اہلکار پانچ ماہ تک خاموش رہے اور یہ تو میرے موقع عمران خان کا سیدھا سدھا بریت کا کیس بنتا ہے آج میں کہہ دوں کہ ہم اگلے سال زمانت نہیں لینے یہ خموش ہو جائیں گے یہ زمانت پانچ ماہ تک استدار دہشت گردی میں زیر ایلتبہ رہے گی لیکن گرفتاری نہیں مانگی گی سمجھیں نا بات کو یہ بڑی بڑی ویلیڈ اور لیگل اور کانسٹیٹویشنل آرگومنٹ اور فنڈامنٹل رائٹس کریں یہ جو گواہ پیش کر رہے ہیں اس کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں آپ جو گواہ پیش کر رہے ہیں کہ چکری پر ایک سب اسپیکٹر چکل لگا رہا تھا اور دوسرا نے سازش کا سنا تو نہ سمجھیں بات کو کمرہ دارت میں کیکے لگے اور جج بھی مسکرہ دیئے اور جو ہے نا انہوں نے کہا تفتیش درکار ہے عمران خان صاحب سے یہ ان کا کہنا ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا میں میرٹ پر زمانت بنتی ہے دیتے یا نہیں دیتے اب جو کہ عددت کا کیس قریب آ رہا ہے جیسے تارک محمود جانگیری کے قلاب بڑی ایک تارگیٹی کمپین چل رہی ہے ایک ہی طرح کے ذہن کے لوگ یہ سارے چل رہے ہیں میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا میں آپ کے سامنے شیئر بھی کر دوں گا یہ میں اپنا نکتہ نظر بیان کرتا ہوتا ہے دیکھیں میرا اس میں پارٹی پالیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ میں جو کہ ایک انڈیپرنٹ مائنڈ سے یہ بات دے رہی ہے اور کراچی یونیورسٹی کے کنٹرول انتحان کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ یعنی اندازہ لگائیں تصویریں اتار کے وہ چل رہی ہیں تصویریں آخر کس نے اتاری ہیں کون اس کو لیک کر رہا ہے اس کی تحقیق تو ہونا بڑا ضروری ہے بلکل آپ کریں کہ زیادتی وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ساری جالی دستاویز آج جس طرح چلے خط لکھے جیسے اس طرح ملک شہزاد احمد خان صاحب کا جو سپیرنگوڑ اجازہ ان کا بھی ایک جالی خط چلا گیا آپ کنٹرول تک کر نہیں رہے یعنی ہم جو اگر بات کر رہی ہیں ایف آئی اے نے کوئی ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف کہ ایک ذہن سازی کے لئے والے سے ان کے لئے سے کوئی ایکشن لیا ہے نہیں لیا انہوں نے یہ ذہن میں رکھ لے اور ابتہ وارے ایک میٹنگ میں نے وہ ہے نا یہ بات کرتا ہوئے جو ہے نا ہم انہوں نے کہا رہے ہیں جی سوشل میڈیا پر متعلق سارفین جیسے جہانگیری کے خلاف جو ہے خاطر موبینا طور پر سوبرین شل کانسل کے بیجے کے ریفرنس کو شیئر کیا اور یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ تکلیفتے باتیں ہیں یعنی آج بیٹھ کر اور یاد رکھیے گا جب لائسنس ملتا ہے اس وقت ویریفیکیشن ہوتی ہے سوبرین کورڈ کا جب ہائی کورڈ کے جج بنتی ہیں تب ویریفیکیشن ہوتی ہے سارا پروسس بڑا قانونی طرح پروسس ہے اب یہ والی جو بات ہے اس کا مطلب یعنی آپ بات کو سمجھئے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی تو ہے نا یہ ساری تحقیق نیجہ چوہا کیمپین یہ ساری اور یہی مسئلہ بن گیا کہ جب غیر قانونی کالوں کو ٹیپ کرنے کے حوالے سے چیز سامنے آئی پہ ٹارگٹ کرنا ان لوگوں کو کرے نا یہ عام شہریوں کے ساتھ کیا زیادتی کی یعنی بڑے بڑے دہشت کر دیا ان کے حوالے سے یہ جیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن یہ ہم جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں نا یہ میرا خیال ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جی اور آپ کو بتا ہے تحریکہ تحفظ آئینے پاکستان اور پاکستان تحریکین ساب دونوں ہیں نا جی اور تحریکہ تحفظ آئینے میں بھی یہ درخواست دائر کی ہے کوارڈینیٹر حسین یوسف زہی کی درخواست میں اور عامر مغل کو یاد ہے وہ گرفتار کر لیا تھا ڈی سی آفیس گئے تھے آج اس کی ضمانت ہو گئی ہے وہاں سے اور ٹویٹ میں اسلامباد پولیس نے کہا کہ یہ جو ہے نا واپس لیا دو صفحے ہیں وہ میں بیک گراؤن پر چلا دیتا ہوں کہ جو اینو سی واپس لینے کے حوالے سے بات کی ہے اور ایک بات اور ہے نا آج کیونکہ ہفتہ ہے اسلام جب سیم ڈے لگا نہیں ہو تو چیز اس سے موجود ہونا چیز اس سے اجازت کے ساتھ سیم ڈے لگتی ہے اور آج سیم ڈے وہ نہ لگ سکی نو مئی میں جلاو گراؤ گئے کہ شاہ محمد قیشی کلاب جمع 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 ہو گیا اور تھانہ شادمان میں وہ قدمے میں جو بات سامنی آئی ہے اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ پلاننگ کا ذکر کیا گیا ہے پچاس سے زیادہ گوہون کی لسٹ شاہ موجود ہے عمران خان بساری عمران خان پر لوگوں کو اکسانے کا الزام بھی لائے آئید ہے اور شاہ محمد قیشی کی تلبیہ کے نوٹس بھی جاری کر دیئی ہیں میں نے لاہور آئی کورڈ میں کائنی درخواست آج دائر کیا بڑی اہام ہے یہ پی این ایل پرویجنل جو ہے نا نیشنل ایڈنٹیفیکشن ایک لسٹ ہے ایف ای نے ایک ایس او پی این جالی دوزار اٹھارہ کے بنائی ہوئے ہیں جب سبین کورڈ کو آرڈر ہے نا آئی کورڈ کوئی آرڈر موجود نہیں ہے کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے جو یہ بتا سکے میں نے اسے فاقی حکومت کو دریکٹر جنل پاسپورٹ کو ایف ایو کو فریق بنائے آرٹیکل پندرہ کے تحت مل سے باہر ساتھ جانے کی آزادی ہے اور دو قوانین موجود ہیں ایک ایگزٹ کنٹرول آڈینس اور ایک پاسپورٹ کنٹرول لسٹ دونوں قوانین کو سامنے رکھے اس کے تحت اجازت ہے لیکن یہ پی این ایل لسٹ کا جو کونسپٹ آنا ایسے ہی پکڑ گیا اور جیسے ہی رائنیتر خاصت دائر کر دی ہیں یہ بارنام واپس لے لیتے کہتے ہیں ایک مہینے تک جال اور یہ چلتا رہتا ہے اور آپ کو یاد ہے وہ ملکو کے کیس میں میں نے جب شروع میں دیکھا فائل کی تو وہ مارچ میں تھا اور آپ جون تک اس کو لسٹ کو لے کر چلے گئے یہ زیادتی ہے ایک آدمی زوری کام کے لیے جانے جیسے انہوں نے بزنس ٹور کے حوالے سے جانا تھا لیکن روک دیا یعنی کہ آرٹیکل نو چودہ پندرہ سوطرہ بھی اگر دیکھا جائے پینتیس ہنتیس ہنتیس کی خلاورزی اور عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ یہ پرویونل نیشنل ریڈیوی پیانا یہ لسٹ جو ہے نا اور اس کا عمل جتنے ڈائریکٹی میں سارے ریائر کرنی قرار دیا جائے جاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات